موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہجی اللہ فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹینیشنل نیوز کو مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے headlines موسیقی موسیقی جوگنگ ٹریک آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخال میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلینس مارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد سودان میں بغاوت کی کوشش ناکام کئی فوجی اور سیویلینز گرفتار حکومت نے کہا عمر البشیر کے حامیوں کی کارستانی ہے کینیڈا میں جسٹن ٹرادو کو سب سے زیادہ سیٹیں لیکن میڈ ٹرم الیکشنز میں بھی میجاریٹی نہیں مل سکی افغانستان میں طالبان نے کیابینٹ بڑھائی کئی ڈیپیٹی منسٹرز کا تقرر کوئی عارت شامل نہیں آنے والے وقت میں عورتوں کو شامل کیا جائے گا طالبان ترجمان نے دلایا یقین کہا کچھ عرصے بعد لڑکیاں سکول جا سکیں ملہ برادر صدارتی محل میں شوٹ آؤٹ کے دوران زخمی ہو گئے میڈیا رپورٹ میں دعویٰ گجرات میں افغانستان کی ساتھ بلین ڈالر کی ہیروائنز اپ دو گرفتہ موڈی بائیڈن اور کمبلہ ہیرس سے افغانستان کے بارے میں بات چیت کریں گے وزیراعظم کے امریکہ دورے کا شیڈی انتہائے موڈی نے کی ایمینول میکرون سے بات چیت انڈیا پیسفک کے علاقے کی صورتحال کا لیا جائزہ انڈیا میں ایک سو چراسی دنوں کے سب سے کم ایکٹیو کوویٹ کیسز کینیڈا نے کی فلائٹس بہار ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل سودان کے عہدداروں نے کہا ہے کہ ملک میں بغاوت کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے بتایا گیا کہ بغاوت کرنے والوں کا تعلق سابق صدر عمر البشیر سے ہے فوج کے ایک عہددار نے بتایا کہ کئی سپاہی بغاوت کی اس کوشش میں شامل تھے ان میں سے کئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار کیے گئے سپاہیوں اور دوسروں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے سودان میں لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے عمر البشیر کو چار مہینوں کے احتجاج کے بعد عہدہ چھوڑنا پڑا تھا اب ملک میں ایک سیویلین اور فوجی حکومت مل کر کام کر رہی ہے اور اسے کئی چیلنجز کا سامنا ہے ان میں معیشت اور سیکیورٹی کی چیلنجز شامل ہیں سرکاری ٹیلیویزن نے بتایا کہ بغاوت کو ناکام بنایا گیا ہے لیکن زیادہ تفصیل نہیں دی گئی حکمانہ کانسل کے ایک رکن محمد السلیمان نے بتایا کہ سب کچھ قابو میں ہیں انقلاب کامیاب ہے انہوں نے سودان کے عوام سے کہا کہ وہ ملک کی حفاظت کریں ایک فوجی عہددار نے بتایا کہ کئی باغی سپاہیوں نے سرکاری اداروں پر قبضے کی کوشش کی لیکن انہیں روک دیا گیا یہ لوگ فوجی ہیڈ کوارٹر اور سرکاری ٹیلیویزن پر قبضے کی کوشش کر رہے تھے سرکاری نیوز ایجنسی نے فوج کے ایک عہددار کے حوالے سے بتایا کہ یہ سب کچھ کنٹرول میں ہیں ویڈیو فوٹیجز بھی سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکوں پر فوجی گاڑیاں تینات ہیں دارالکمت خرطو میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں حکمران کانسل کے ایک رکن محمد حسن الاتاشی نے کہا کہ بغاوت کی کوشش ایک خراب فیصلہ اور بےوقوفی ہے سودان کے وزیر اطلاع حمزہ بلول نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے باغی لیڈرز کو گرفتار کر لیا ہے جن میں سیویلینز بھی شامل ہے ان سے بھی پوچھتاش کی جا رہی ہے حکومت کو پیر کی شام ہی بغاوت کی بھنک لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے روکا جا سکا لیکن اب بھی کئی سوالوں کے جواب باقی ہیں باغیوں نے ریڈیو سٹیشن پر قبضے کی بھی کوشش کی خرطوم کی سڑکوں پر ٹینکس گھوم رہے ہیں عمر البشیر تیس سال تک سودان کے صدر رہے ان پر کئی الزامات ہیں جن میں جنگی جرائم کے الزامات بھی شامل ہیں فیلحال وہ جیل میں ہیں اور ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے کیانیڈا میں وزیراعظم جسٹین ٹرادو نے الیکشنز میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے لیکن انہیں حکومت بنانے کے لیے ضروری میجارٹی نہیں حاصل ہوئی ہے جسٹین ٹرادو کی لیبرل پارٹی کو دوسری پارٹیوں کی مدد سے حکومت بنانی پڑے گی ملک میں ایک سخت الیکشن ہوا ٹرادو کو حکومت بنانے کے لیے ضروری ایک سو ستر سیٹیں حاصل نہیں ہوئی اب تک کے نتیجوں کے مطابق ایک سو ستاون سیٹیں انہیں حاصل ہوئی ہیں جبکہ اپوزیشن پارٹی کو ایک سو بائیس سیٹیں ملی ہیں تقریباً پچانوے فیصد ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے اب ٹرادو کو اعتدال پسند نیو ڈیموکرٹک پارٹی اور کیوبک کی الہدگی پسند پارٹی کی تعاید حاصل کرنی پڑے گی ٹرادو نے کہا کہ عوام نے اپنی تعاید سے ہمیں کامیابی دی ہے اور ہم کام کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ کینڈا کے لاکھوں لوگوں نے ان کے ترقی پسند منصوبے کو چنا ہے اپوزیشن نے لوگوں کو بانٹنے کی بات کی میں نے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا ٹرادو نے وقت سے پہلے ہی الیکشن کرائے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ بابا کی دوران اچھے کام کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوگا اپوزیشن لیڈر راو ٹال نے درمیان میں الیکشن کرانے کے فیصلے پر تنقید کی اور اسے حکومت پر قبضے کا ایک ہتھ کنڈا قرار دیا جسٹین ٹرادو کی معمولی فرق سے کامیابی کا یہ مطلب ہے کہ کینڈا میں ایک اور مائنورٹی حکومت بنے گی اس سے پہلے بھی انہیں مجارٹی حاصل نہیں تھی اور انہوں نے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے مقصد سے میٹ ٹرم پولز کرائے تھے بات افغانستان کی افغانستان میں طالبان نے اپنے عبوری کیابنٹ کا دائرہ بڑھاتے ہوئے ڈیپیٹی منسٹرز کو مقرر کیا ہے لیکن ان میں بھی کوئی عورت شامل نہیں ہے انٹرنیشنل کامیونٹی نے وارننگ دیا ہے کہ وہ طالبان کو ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے پرکھے گی کئی ملکوں کا کہنا ہے کہ طالبان کو ایک جامع حکومت بنانی چاہیے جس میں سماج کے تمام طبقوں کو شامل کرنا چاہیے طالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نئے وزیروں کے تقرر کا بچاؤ کیا اور کہا کہ اس میں نسلی اقلیتوں کے نمائندوں جیسے ہزارہ طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو شامل کیا گیا ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ عورتوں کو بعد میں شامل کیا جائے گا زبی اللہ مجاہد نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے دنیا کی شرطوں کو نظر انداز کر دیا انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو تسلیم کرنا ینایڈی نیشنز اور دوسرے ملکوں کی ذمہ داری ہے انہوں نے اس حوالے سے یورپ ایشیا اور اسلامی ملکوں کا بھی نام لیا اور کہا کہ انہیں ہم سے سفارتی تعلقات بنانے چاہیے کئی ملکوں کی طرف سے جامع حکومت بنانے کی مطالبات دوہرائے جا رہے ہیں زبی اللہ مجاہد نے ایسے میں موشی مسائل پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ ہے لیکن انہیں کچھ وقت کی ضرورت ہے افغانستان کے حالات کے بارے میں کئی طرح کی خبریں آ رہی ہیں طالبان گروپوں میں اختلافات کی خبروں کے بیچ ایک تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کے ساتھ سمجھوتے پر دستخط کرنے والے طالبان لیڈر ملہ برادر پر کابل کے صدارتی محل میں شوٹ آؤٹ کے دوران حملہ کیا گیا ہے ملہ عبدالغنی برادر کئی دنوں سے سامنے نہیں آئے ہیں لیکن ان کا ایک آوڈیو پیام سامنے آیا تھا انہیں نائب وزیر عظم بنایا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ صدارتی محل میں میٹنگ کے دوران ایک طالبان لیڈر خلیل الرحمان حقانی اپنی کرسی سے اٹھے اور ملہ برادر کو مکہ مارنے شروع کر دیئے ان کے بوڈی گارڈز بھی میدان میں آگئے اور ایک دوسرے پر فائرنگ کی جسے کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے بعض لوگوں نے شناخت نہ بتانے کی شرط پر یہ دعویٰ کیا ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ ملہ برادر کابل چھوڑ کر قندھار گئے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ طالبان کی سپریم لیڈر حیبت اللہ اخونزادہ سے سلام اشورہ کر سکیں طالبان نے سات سبتمبر کو ایک عبوری کیابنٹ بنائی تھی جس میں نوے فیصد وزیروں کا تعلق پشتون برادری سے ہے طالبان کے ترجمان بلال کریمی نے کہا ہے کہ ملہ برادر کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا ہے ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہی کابل واپس ہوں گے انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات کے لیڈرز میں کوئی اختلافات نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ طالبان لیڈرز عہدوں کے لیے نہیں لڑتے طالبان لیڈرز کے درمیان اختلافات کی خبریں ایک ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب حال ہی میں آئیس آئیس خراسان نے ایک سے زیادہ مرتبہ طالبان پر حملے کیے ہیں اور ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے ان حالات سے ایسے اندیشیں بڑھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں ایک نئی سیول وار ہو سکتی ہے طالبان کی ترجمہ زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ لڑکیاں جلد سکول جا سکیں گی انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو سکول بھیجنے سے پہلے ایک محفوظ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کابل میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ طالبان تمام معاملہ تیہ کر رہے ہیں اور جلد سے جلد سکینڈری سکول کی لڑکیاں واپس ہوں گی ہفتے کو وزارت تعلیم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام مرد ٹیچئرز اور مرد سٹوڈنس کو تعلیمی اداروں کو واپس آنا چاہیے لیکن لڑکیوں اور عورتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا جاری رکھتا ہے انٹرناشنل نیوز کے سلسلے کو پاکستان کے سابق انٹیلیجنس چیف جنرل اسد درانی نے کہا ہے کہ آئیس آئی لیڈر جنرل فیض حمید کا حال یا کابل دورہ مناسب نہیں تھا جس کے نتیجے میں کئی افواہیں پھیلیں اور کئی نتیجے نکالے گئے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کے خیال میں خطے میں پاکستان کے رول کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ فیض حمید عوامی سطح پر دورہ کریں لیکن اس دورے کے غیر ضروری نتیجے نکالے گئے فیض حمید نے پانچ سپتمبر کو کابل کا اچانک دورہ کیا تھا جس کے بعد ترے ترے کے اندازے لگائے گئے درانی نے کہا کہ آئیس آئی چیف کو خاموشی سے دورہ کرنا چاہیے تھا ایک رپورٹ کی مطابق برطانیہ کے ڈیٹا کی وجہ سے افغانستان کے سینکڑوں شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں جنہوں نے مغربی ملکوں کے لیے کام کیا تھا اس سلسلے میں دو سو پچاس سے زیادہ لوگوں کی ایک لسٹ کا ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں نے افغانستان میں بریٹش سپاہیوں کے ساتھ مل کر کام کیا تھا بتایا گیا کہ برطانیہ کی وزارت دیفعہ نے اس ڈیٹا کو خفیہ نہیں رکھا ایسے اندیشیں ہیں کہ طالبان ان لوگوں کو نشانہ بنائیں گے گجرات میں افغانستان کے دو اشارہ سات بلین ڈالر کی ہیروین زبط کی گئی ہے بتایا گیا کہ تقریباً تین ٹن وزنی ہیروین افغانستان سے لائی گئی ہے اس سلسلے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ہندوستانی کرنسی میں اس کی مالیت دو سو بلین روپے بتائی گئی ہے ڈیریکٹریٹ آف ریوینیو انٹیلیجنس نے بتایا کہ پندرہ سپتمبر کو مندرہ پورٹ پر دو کنٹینرز میں یہ ہیروین زبط کی گئی ہے وزیراعظم نریندر موڈی امریکی صدق جو بائیڈن سے ملاقات میں افغانستان دہشتگردی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے بارے میں بات چیت کریں گے خارجہ سیکریٹری ہرش وردن شرنگلا نے یہ بات بتائی موڈی اور بائیڈن کے درمیان چوبیس سپتمبر کو ملاقات ہنے والی ہیں وزیراعظم موڈی یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے امریکہ جانے والے ہیں اس موقع پر وہ تئیس سپتمبر کو نائب صدر کملہ حریص سے بھی ملیں گے اس کے علاوہ وہ کوارڈ ملکوں کے لیڈرز کی سمٹ میں حصہ لیں گے وزیراعظم اور صدر بائیڈن امید ہے کہ کٹرپن اور دہشتگردی کی رکھتام کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کریں گے ایک دن پہلے وائٹ ہاؤز نے کہا تھا کہ بائیڈن چوبیس سپتمبر کو وائٹ ہاؤز میں موڈی کی مذبانی کریں گے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرنگلہ نے کہا کہ موڈی چہار شمبے کو امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے اور چھ بیس سپتمبر کو واپس ہوں گے یہ کووڈ دور میں وزیراعظم کا پہلا بڑا دورہ ہوگا صدر بائیڈن کے ساتھ وزیراعظم موڈی کی یہ پہلی شخصی ملاقات ہوگی پچھلے کچھ مہینوں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رفت میں تھے شرنگلہ نے کہا کہ دونوں لیڈر سیکیورٹی ڈیفنس اور ٹریٹ کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کریں گے لیکن خاص طور پر افغانستان کی صورتحال ملاقات میں چھائی رہے گی کووڈ نائنٹین سے نمٹنے کے راستوں پر بھی بات چیت ہوگی کوارٹ سمٹ میں جاپان اور اسکریلیا کے لیڈرز بھی حصہ لیں گے وزیر خواہ جائز جیشنکہ نے نیو یورک میں برطانیہ کے وزیر خواہ جس سے ملاقات کی ایک دن پہلے وزیراعظم نریندر موڈی نے دہلی میں سعودی وزیر خارجس سے ملاقات کی تھی افغانستان کی صورتحال پر انہوں نے بات چیت کی تھی وزیراعظم نریندر موڈی اور فرانس کے صدر ایمنل میکرون نے منگل کو انڈیا پیسیفک کے علاقے میں تعاون اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی موڈی نے ایک ایسے وقت صدر فرانس سے بات چیت کی ہے جب پارس آسٹریلیا امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک سیکیورٹی سمجھوتے سے ناراض ہے جس کے نتیجے میں آسٹریلیا اور فرانس کے درمیان چالیس ملین ڈالر کی سبمرین ڈیل خطرے میں پڑ گئی ہے تین ملکوں کے سیکیورٹی سمجھوتے کے مطابق امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا کو نیوکلی سبمرین بنانے میں مدد دیں گے موڈی اور میکرون نے ٹیلی فون پر بات چیت میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بھی بات چیت کی پچھلے ہفتے فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا نیوکلی ڈیل کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیروں کو واپس بلالیا تھا سعودی عرب کی فوجی اتحاد نے خمیس مشہد میں یمن کے ہوسیوں کے ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے تقریباً ہر روز اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں سعودی عرب کا الزام ہے کہ ایران ہوسیوں کو ہتھیار دے رہا ہے جن کا استعمال وہ سعودی عرب پر حملوں کے لئے کر رہے ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے یو اے ای کے صدر کو ایک پیغام روانہ کیا اور آپسی تعلقات اور موشی تعاون کے حوالے سے بعض پیش کرشیں کی ہیں یو اے ای میڈیا میں کہا گیا کہ صدر خلیفہ بن زید النیحان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ایک پیغام حاصل کیا ابات کوویٹ کی انڈیا میں ایکٹف کوویٹ کیسز پچھلے ایک سو چوراسی دنوں کی سب سے کم سطح پر پہنچ گئے ہیں وزارت سہت نے بتایا کہ فیلحال ملک میں تین لاکھ نو ہزار پانچ سو چوہتر ایکٹف کیسز ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار ایک سو پندرہ نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے اسی مدت کے دوران دو سب باون لوگوں کی جان دی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ ہزار چھے سو چھے ایکٹف کیسز کم ہوئے کینیڈا نے انڈیا کے ساتھ فلائٹ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے مسافروں کی درخواست پر کینیڈا کے ایوییشن عہدداروں نے یہ بات بتائی ایک سمجھو تک کے تحت کینیڈا اور انڈیا کے درمیان فلائٹ چلائی جا رہی ہیں ائر کینیڈا کی ویب سائٹ پر کہا گیا کہ کینیڈا آنے والے مسافروں کو اپنے ساتھ آٹی پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ رکھنا چاہیے جو روانگی سے اٹھارہ گھنٹے پہلے کی ہونی چاہیے وزارت سہت نے بتایا کہ اب تک ملک میں اکیاسی کروڑ پچاسی لاکھ کوویڈ نائیٹین ویکسین ڈوزز دیے جا چکے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں کینگز گروپ آف کمپنیز اور پیرز ازیز کنسٹرکشنز کا کینگز ما وینا رینا جی ایچ ایم سی این ریڈا اپرووڈ پروڈیٹ بلانگز پر مشتمل ایک محفوظ گیٹیٹ کمیونیٹی اسلامیک سینٹر اور مسجد پر سیٹ آف آرٹ سیکیورٹی سیسٹم کے ساتھ ان ہاؤس وارٹ فیلٹریشن پلان سیپریٹ سلوتر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈرز پلی ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پیمنٹ 70% ایزی انسٹرالمنٹ پیرز ازیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد کینگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیدر آباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ایرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونیٹی وارٹر پائپلائن ڈرین ایج ایلیکٹریسٹی بیٹی روڈ سے آراستہ ایچ ایم ڈی اے اپروف لے آؤ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرز ازیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ سودان میں بغاوت کی کوشش ناکام کئی فوجی اور سیویلینز گرفتار حکومت نے کہا عمر البشیر کے حامیوں کی کارستانی ہے کینیڈا میں جسٹن ٹرادو کو سب سے زیادہ سیٹیں لیکن میڈ ٹرم الیکشنز میں بھی میجاریٹی نہیں مل سکی افغانستان میں طالبان نے کیابنٹ بڑھائی کئی ڈیپیٹی منسٹرز کا تقرر کوئی عورت شامل نہیں آنے والے وقت میں عورتوں کو شامل کیا جائے گا طالبان ترجمان نے دلایا یقین کہا کچھ عرصے بعد لڑکیاں سکول جا سکیں ملہ برادر صدارتی محل میں شوٹ آؤٹ کے دوران زخمی ہو گئے میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ گجرات میں افغانستان کی سات بلین ڈالر کی ہیروائنز اپ دو گرفتہ موڈی بائیڈن اور کمبلہ ہیرس سے افغانستان کے بارے میں بات چیت کریں گے وزیراعظم کے امریکہ دورے کا شیڈی الٹائے موڈی نے کی ایمینول میکرون سے بات چیت انڈیا پیسیفک کے علاقے کی صورتحال کا لیا جائزہ انڈیا میں ایک سو چراسی دنوں کے سب سے کم ایکٹیو کووٹ کیسز کینیڈا نے کی فلائٹس بہار یہ تھی آج کی خبریں شاید جولہ افراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی